یہود مدینہ سے معاہدہ ان لوگوں کو کتب سماویہ کے ذریعے نبی آخر الزمان کے احوال و اصاف کا بخوبی علم تھا کما قال تعالی یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم ترجمہ وہ ان کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں مگر طبیعت میں سلامتی نہ تھی حق سے حسد اور عناد جہود اور استقبار ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کما قال تعالی وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا ترجمہ اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت بھی یہود قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اکساتے رہے اور ان کو تلقین کرتے رہے کہ آپ سے اصحابِ قحف اور ذلقرنین اور روح کے متعلق دریافت کرو وغیرہ وغیرہ جب آپ حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آتشِ حسد و عناد اور مشتعل ہو گئی اور سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برطری ختم ہوئی اور اہلِ ہوا و حویس نے حق کی اداوت میں اپنے پچھلوں کا اتباہ کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ اور اصحابِ سَبْد کی روش اختیار کی علماء اور احبارِ یہود میں سے جو صالح اور سلیم الفطرت تھے انہوں نے نبی آخر الزمان کی پیشگوئیوں کو ظاہر کیا اور آپ پر ایمان لائے مگر اکثروں نے معاندانہ رویہ اختیار کیا اور حسد اور عناد ان کے لئے صد راہ بنا اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسد اور عناد اور فتنہ و فساد کے انصداد کے لئے ان سے ایک تحریری معاہدہ کیا تاکہ ان کے مخالفت اور عناد میں زیادتی اور مسلمان ان کے فتنہ اور فساد سے محفوظ رہ سکیں قرآن کریم یہود کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے اس لئے آپ نے ان سے معاہدہ کیا تاکہ ان کے فتنہ و فساد میں ازدیاد اشتداد اور امتداد نہ ہو سکے چنانچہ آپ نے حجرت مدینہ کے پانچ ماہ بعد یہود مدینہ سے ایک معاہدہ فرمایا جس میں ان کو اپنے دین اور اپنے اموال و املاک پر برقرار رکھ کر حسب زیل شرائط پر ان سے ایک تحریری اہد لیا گیا اس کا خلاصہ حسب زیل امور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریری اہدنامہ ہے محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درمیان مسلمانان قریش و یسرت کے اور یہود کے جو مسلمانوں کے تابع ہیں اور ان کے ساتھ الہاق چاہیں ہر فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر امور زیل کا پابند ہوگا نمبر ایک قساس اور خون بہا کے جو طریقے قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں وہ عدل اور انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے نمبر دو ہر گروہ کو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی جماعت کا فدیہ دینا ہوگا یعنی جس قبیلے کا جو قیدی ہوگا اس قیدی کے چھڑانے کے لیے ذر فدیہ کا دینا اسی قبیلے کے ذمہ ہوگا ظلم اور اسم اور عدوان اور فساد کے مقابلے میں سب متفق رہیں گے اس بارے میں کسی کی ریایت نہ کی جائے گی اگرچہ وہ کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلے میں قتل کرنے کا مجاز نہ ہوگا اور نہ کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر کی کسی قسم کی مدد کی اجازت ہوگی نمبر پانچ ایک ادنا مسلمان کو پناہ دینے کا وہی حق ہوگا جیسا کہ ایک بڑے رتبے کے مسلمان کو ہوگا نمبر چھے جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی ان پر نہ کسی قسم کا ظلم ہوگا اور نہ ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کی کوئی مدد کی جائے گی نمبر سات کسی کافر اور مشرق کو یہ حق نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کے کسی جان یا مال کو پناہ دے سکے یا قریش اور مسلمانوں کے مابین حائل ہو نمبر آٹھ بوقت جنگ یہود کو جان و مال سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا مسلمانوں کی خلاف مدد کی اجازت نہ ہوگی نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن اگر مدینہ پر حملہ کرے تو یہود پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لازم ہوگی نمبر دس جو قبائل اس عہد اور حلف میں شریک ہیں اگر ان میں سے کوئی قبیلہ اس حلف اور عہد سے علیہ کی اختیار کرنا چاہے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے علیہ کی اختیار کرنے کا مجاز نہ ہوگا نمبر گیارہ کسی فتنہ پرداز کی مدد یا اس کو ٹھکانہ دینے کی اجازت نہ ہوگی نمبر بارہ مسلمان اگر کسی سے صلح کرنا چاہیں گے تو یہود کو بھی اس صلح میں شریک ہونا ضروری ہوگا نمبر تیرہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے اور شہادت موجود ہو تو اس کا قصاص لیا جائے گا اللہ یہ کہ ولی مقتول دیت وغیرہ پر راضی ہو جائے نمبر چودہ جب کبھی کوئی جھگڑا یا کوئی باہمی اختلاف پیش آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا جن قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا ان میں یہود کے تین بڑے قبیل شامل تھے جو مدینہ اور اطراف مدینہ میں رہتے تھے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قرائزہ ان قبائل نے چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے گریز کیا اس لئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد نامہ لکھوایا تاکہ فتنہ اور فساد نہ پھیلا سکیں مگر تینوں قبیلوں نے یکے بعد دیگر معاہدے کی خلاف ورزے کی اور اسلام کی دشمنی اور اس کے خلاف سازشوں میں پورا پورا حصہ لیا اور اپنے کیے کی سزا بھکتی جیسا کہ آئندہ غزوات کے بیان میں آئے گا ابو غوبیت کتاب الانوال میں فرماتے ہیں کہ یہ عہد نامہ جزیعہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا اور اسلام اس وقت ضعیف تھا اور اطدا میں یہ حکم تھا کہ اگر یہود مسلمانوں کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت کریں تو مال غنیمت میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے اسی وجہ سے اس عہد نامہ میں یہود پر یہ شرط آئید کی گئی کہ جنگی اخراجات میں ان کو بھی حصہ لینا پڑے گا تنبیح معاہدے کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ مسلمانوں اور یہود کے درمیان اس طور پر ہوا کہ مسلمان مطبوع ہوں گے اور یہود ان کے تابع ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریقین کے مسلمہ حاکم ہیں اور جب کوئی اختلاف پیچ آئے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور جو آپ فیصلہ فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا